انڈیا میں ہوتی ہے اوہ نلائکو اس کے فارنکس چینج ریزار دیکھو اس ملک میں اس کا اس کی دائیز ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے اور کون سی گاڑی ہے جو وہانی بن رہی کون سی دوائی وہانی بن رہی آئی ٹی کا کون سی بات بن رہی اوہ نلائکو اور نلائکو کچھ خیال کر لیتے کھا لیتے ہیں ہم نے کون سارے گروہ کہنا تھا بگر اتنی بوک نہ جانے کب ختم ہوگی میں آپ کو انڈیا کی ایک اور بہت بڑی ایچیومنٹ بتاتا چلوں گائیس انڈیا نے اس سال کے اندر ڈیٹھ سو سے زیادہ کنٹریز کو اپنے چاول پروائیڈ کر دیئے گائیس انڈیا اپنی ٹکنولوجی کو یوز کر کے اپنے کسان کو ریلائیبل کر رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے کنی پوکسی توڑی کہ پوری ریاست حضم کر کے بھی ابھی بوک ختم نہیں ہو رہی نلائکو انڈیاں جو ہے رولنگ کریں گے جی بلکل پوزیبل ہے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا وی ان ہیں کردہ رول رول اوور کرو رول اوور کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ جی میں نے آج آپ کی پیسے دینے تھے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ حضور اس کو نہ ڈیٹ کو ذرا آگے کر دیں گوہ تو مدانی ہیں وہ دنیا کا سیکنڈ رچسٹ مین ہے جو انڈیاں ہیں اس کا مطلب ہے انڈیا وہ ایکسٹر آرڈنری کر رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے دو تین مہینے میں دسمبر میں آپ دیکھیں گے کہ ملکیں اور ایکنومک حالات فرابیں اور ملک میں انڈریسٹ زیادہ ہو جائے معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی کلاسیکل نالائکی سے یہ بتنے عزیز کی میشن چلائی گی ہے انڈیا ہمارا پڑوسی کنٹری جس قسم سے گروہ کر رہا فائیف جی لانچ کر دیا ورلڈ کی فیفت لاجیس سکون میں بن گیا وہ اب یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنی کی بھی تو قادی صاحب آپ کہتے ہیں یہ الیکشن فیر کرا کہ دوبارہ جیلو میں چلے جائے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نہیں تو آپ یہ پسانہ چاہتے ہیں نہیں میں تو بہت بات کروں انڈیا میں ہوتی ہے اوئی نالائکو اس کے فارن ایک چینج رزاب دیکھو اس ملک میں اس کا اس کی ڈائیز ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے اور کونسی گاڑی یہ جو وہانی بن رہی کونسی دوائی وہانی بن رہی آئی ٹی کا کونسی بات بن رہی اور نالائکو اور نالائکو کچھ خیال کر لیتے کھا لیتے ہیں ہم نے کونسا رہو گروہ کہنا تھا مگر اتنی بھوک نہ جانے کب ختم ہوگی انہیں انہیں نہیں ہو جانے کنی پکسی توڑی کہ پوری ریاست حضم کر کے بھی ابھی بھوک ختم نہیں ہو رہی نالائکو قادی صاحب جو لوگ کریپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ رب کے عذاب کو جواب دیتے ہیں کہا جاتا ہے رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے سن لے سن لے ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جہنم میں نہ جائے تو جو آدمی رشوت لے رہا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ تو دنیا میں جہنمی ہے میرا میرا ایک اور سوال اسے جہنمی سے کیا بیتنی ہے یہ وہ صافی ہے سب سے پہلے صافیوں کو اتصاب ہو شباہ شریف صاحب خدا کے واسطے کچھ صافیوں یہ لگڑا بگڑا کو بھی پکڑے سب سے پہلے مجھے پکڑے بریک بٹی صاحب مجھے ایک بریک لے نہیں ہے بریک نے آپ کی باری ہے میں تو بیئے سے شامل واجہ ہوں پاکستان ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود بھی اپنی گندوم اپنی چاول کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا باہر سے امپورٹ کرتا ہے جبکہ انڈیا ڈیٹھ سو کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا ہے اگر میں بات کروں ضروری ملکوں کی پاکستان بھی ضروری ملک ہے انڈیا بھی ضروری ملک ہے اور جو ان سے ایشیا میں ہاتے تقریبا جو کہ ہمارے ہمسائے تقریبا ضروری ملک ہیں سب اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اپنی جو گندوم ہوتی چاول ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی اناج ہوتا سب اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا دوسرے کنٹری سے امپورٹ کرتا ہے وجہ کرپشن سٹاکنگ کرتے ہیں ہم جو بھی ہمارے پاس میٹیریل ہے رو میٹیریل آتا ہے اسے ہم اللیگلی طور پر باہر بیشتے ہیں ریکارڈز میں نہیں لاتے جس کی کرپشن کہتے ہیں جس کو ہم تو سیدھی سی بات آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پر